ہنمان جہنتی سے ایک دن پہلے خرگون گھنسہ میں گھائل گئے سولہ سال کے رامبھکت شیوم کی حالت میں تھوڑا سودھار ہوا ہے دنگے میں گھائل گئے شیوم کو چار دن بعد آخر کار کو اشاہ چکا ہے جس کے بعد اسے ایک ہنمان جہنتی سے پہلے چمتکار مانا جا رہا ہے ہنمان جہنتی سے پہلے ہوا چمتکار ہنمان جہنتی سے پہلے شیوم کو ملی سنجیونی رام نومی کو ہوئی ہنسہ میں گھائل شیوم کو آیا ہوش ہنمان جہنتی سے پہلے رامبھکت شیوم کو ملا رامبھکت بجرنگ بلی کا اشیرواد جی ہاں جس رامبھکت شیوم کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی جس رامبھکت شیوم کے لیے ہر کوئی پریشان تھا آخرکار اس رامبھکت کو ایک اور رامبھکت کا اشیرواد مل گیا اور ہنمان جہنتی سے ٹھیک ایک دن پہلے شیوم کو ہوش آ گیا رام نومی کو نکالا گیا جلوس رامبھکت شیوم بھی جلوس میں تھا شامل اچانک جلوس پر پتھراؤ شروع ہو گیا جلوس پر پیٹرول بم فیکے گئے اور گولیاں چلی اس دوران شیوم اچانک لہو لہان ہو کر گر پڑا شیوم کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا میں گمبیر چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے پاس لائیا تھا سمبھو تو اسے کسی بھاری بستو پتھر یا کسی ایسے چیز سے چوٹ لگی ہو مستش میں ایک بڑا سا خون کا تھکا تھا اور خوپڑی کی ہڈی لگ بگ چکنا چور ہو گئی تھی اسی سے میں ہم نے اس کو ترنت آپریشن کیا اسی رات میں وہ پینٹی لیٹر کے پینا سوست ہے اور جاگتا ہے کچھ باتیں سمجھنے کا پریاس کرتا ہے ہاتھ پاؤں ہی لاتا ہے جس طرح سے اس کی استطیق ستھر ہے اس سے اس بات کی آشا کی جا سکتی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس کی استطیق میں اور سدھار ہوگا اور وہ سمبھو تو پوری طرح سے نورمل ہو پائے گا سامانی ہو پائے گا رام نومی کو کھرگون میں ہوئی ہنسا میں پوری طرح سے گھائل شیوم پچھلے چار دنوں سے اسپتال میں زندگی کے لیے موت سے جنگ لڑ رہا تھا ہنسا کے دوران شیوم کے سر میں گمبھیر چوٹے آئی تھی جس کے چلتے اسے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ڈاکٹر بھی شیوم کے علاج میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے تھے لیکن اس کی حالت میں سدھار نہیں دکھ رہا تھا یہاں تک کی سترہ پریل کو ہونے والی شیوم کی بہن کی شادی بھی ٹال دی گئی تھی شیوم کے حالات میں سدھار نہ ہونے سے پورا پریوار پریشان تھا پھر ہنومان جینٹی سے ٹھیک ایک دن پہلے اس رام بھکت شیوم کو رام بھکت ہنومان کا آشیرواد ملا جس کے بعد نہ صرف شیوم کو ہوش آ گیا بلکہ اس کی حالت میں سدھار ہونے لگا ہے خود سیم شیوراج نے بھی شیوم کے علاج کے سموشید ویوستہ کی بات کہتے ہوئے سنتوش ظاہر کیا ہے کھرگون سے مِتھلیش گپتا کے ساتھ موسیقی